بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی عرش شریف مڈر کیس کے حوالے سے بڑی ہی اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں لیکن اس سے میں آپ کو بتا دوں ریفرنس کے طور پر آپ لوگ کامران شاہد جو دنیا نیوز کے انکر ہے ان کا پروگرام دیکھ لیجئے اس پروگرام میں وہ تصاویر دکھائی گئی ہے میں وہ تصاویر آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے البتہ سوشل میڈیا کے دیگر جتنے بھی تمام پلیٹ فارمز ہیں ٹویٹر ہو گیا یا انسٹاگرام یا پھر فیس بک وہاں پر آپ کو یہ تصاویر مل جائیں گی اس تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور مبجرہ طور پر کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تصاویر عرش شریف کی ہی ہے عرش شریف کی پوس مارٹن کے مطابق اور ان تصاویر کے مطابق ان کے اوپر ان کو قتل کرنے سے پہلے ان کے اوپر ڈیڑھ سے دو گھنٹے جو ہے تشدد کیا گیا ہے اور اس تشدد کے نتیجے میں عرش شریف کے ناخن نکالی گئے ہیں اس کے علاوہ ان کے انگلیاں توڑی گئی ہے اور اس کے علاوہ ان کو بالکل قریب سے سینے پر ہٹ کیا گیا ہے جس کا نشان واضح طور پر ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جس گولی سے ان کی حلاقت ہوئی ہے وہ ان کے کان کے نیچے سر کے اس حصے میں جا کر ان کو یہ گولی ماری گئی ہے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ عرش شریف کی ہڈیاں اور پسییاں بھی توڑی گئی ہے مطلب تسلی سے ان کو مارا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ سارا ڈراما بنایا گیا ہے سوالات بہت سارے جنم لیتے اس وقت عرش شریف کے والدین ان کی فیملی پوس مارٹم کے لیے دکے کر رہے ہیں ترس رہے ہیں فریادے کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی نہیں سن رہا پہلا سوال سب سے پہلے یہ جنم لیتا ہے کہ عرش شریف کے والدین کو پوس مارٹم کی رپورٹ اور یہ تصاویر کیوں نہیں دی گئی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عرش شریف کی تصاویر ہے ان کی پوس مارٹم رپورٹ ہے تو یہ رپورٹ اینکر کامران شاہد تک کیسے پہنچتی ہے تیسرا جو اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حادثہ جب یہ واقعہ سامنے آتا ہے جب یہ ریپورٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھر میڈیا پر آتا ہے تو حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے ترجمان کا یہ موقف ہوتا ہے اس کے علاوہ ائر وائی نیوز کا اپنا یہ موقف ہوتا ہے کہ عرش شریف کی جو موت ہے یہ حادثاتی موت ہے جس کو مستیکن ایڈنٹی کہا گیا مطلب غلطی سے ان کو گولی لگی شناخت کسی اور کی ہو رہی تھی کسی اور کو ٹارگٹ کرنے جا رہے تھے لیکن غلطی سے بیچ میں عرش شریف آگے جو پاکستان سے دبائی باگے دبائی سے اپنی جان بچانے کے لئے کینیا چلے گئے پھر غلطی سے وہ ٹرپ میں آئے اور ان کو جناب وہ گولی لگ گئی وہ گولی کا بھی مطلب اتنا کوئی تھا اس کا نشانہ پکا تھا کہ عرش شریف کا پیچھا کرتی رہی وہ گولی پہلے پاکستان آئی پھر دبائی گئی پھر وہاں سے کینیا میں ان کو اس روڈ کے پاس جو شوٹنگ رینج تھا اس کے پاس جا کے عرش شریف کو جو ہے وہاں پر وہ گولی لگتی ہے یہ بڑے ہی اہم ترین سوالات ہیں لیکن سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ کامران شاہد جیسے انکر کو سب لوگ جانتے ہیں کہ متنازہ انکر ہے اور ان کے تعلقات کہا پر ہے ان کی دورے کہا سے ہلائی جاتی ہے سب لوگوں کو بخوبی معلوم ہے اللہ جانے اب یہ اس عرش شریف کی موت کا عرش شریف کی شہادت کا اب کیا ڈراما بنایا جائے گا کیونکہ حکومت پاکستان کا تو پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے اشاروں سے باتیں کرتے رہے کہ جناب اس کے پیچھے ائر وائی نیوز کے جو آنر ہے سلمان اقبال ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے مراز سعید کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ مراز سعید ان کے ساتھ رابطے میں تھے عمران خان صاحب کا ہاتھ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے خود یہ کہا اپنے کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں نے عرش شریف کو کہا کہ آپ اس وقت پاکستان چھوڑ دیں آپ کے لئے پاکستان غیر محفوظ ہے لیکن یہ سارے سوالات ان کے جوابات آپ کو نہیں ملنے والے عرش شریف کے مدر کے پہلے دن سے ہی ہم ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا جھوٹ شیئر کیا گیا اور یہ جو کہانی اب بنائی جا رہی ہے یا کامران خان کے ذریعے جس طرح سے یہ تصاویر لی کروائی جا رہی ہے یہ بڑے ہی بہت سوالات جنم دیں گے یہ معاملہ آسان نہیں کیا جارہا بلکہ مزید کمپلیکس بنایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس عرش شریف مدر کیس میں کس کو پھسایا جاتا ہے یا حقیقت میں وہ قاتل وہ ظالم لوگ سامنے آتے ہیں میں اپنی آپ کو بتا دیتا ہوں اوبزرویشن یا میری جتنی سوچ ہو سکتی میرا تجربہ ہے کہ عرش شریف کے جو اصل قاتل ہے وہ بلکل محفوظ رہیں گے ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا البتہ کچھ اور لوگوں کو جن کا ان سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا ان کو ٹرپ کیا جائے گا عرش شریف کے والدین کو ان کی پوسٹ مارٹم ریپورٹر یہ تصاویر کیوں نہیں پہنچتی یہ بہت بڑا سوال ہے کامران شاہد کے ہاتھ یہ تصویریں کیسے لگتی کون ان کو لیک کرتا ہے کامران شاہد سے بڑی بڑی خبریں کون بریک کرواتا ہے کامران شاہد جس طرح سے ٹی وی پر بیٹھ کر کسی بھی سیاستدان کی پگڑی اچھالتے ہیں کس کے کہنے پر اچھالتے ہیں کہہ جے کسی کو معلوم نہیں ہے شاہد بہت کم لوگوں کو معلوم نہ ہو لیکن جو میڈیا میں جوب کرتے ہیں ان لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کامران شاہد کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں بہرحال دیکھتے اس میں کیا اپ ڈیٹ آتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اینکر جو عرش شریف تھے اس حوالے سے جو پاکستان کے صحافی وہ پہلے دن سے دعویٰ کر رہے تھے کہ عرش شریف کو آٹھ سات سے آٹھ گھنٹے پہلے مطلب ان کی ہلاکت سے ساتھ آٹھ گھنٹے پہلے تک ان کو تشدد کیا جاتا رہا اور شوٹنگ ریج میں ان کو بٹا کر ان کا نشانہ لیا گیا تاک کر پھر ان کو مارا گیا بہت سارے سوالات ہیں جواب کوئی بھی نہیں آئے گا اور بس اسی طرح قوم کو اجا کر رکھیں گے اس سے پہلے بہت سارے صحافیوں کا قتل ہوا اغواہ ہوئے لیکن کسی قسم کی کوئی ریپورٹ نہیں بنی تو اس ریپورٹ کی بھی آپ لوگ امید نہ رکھیں دیکھتے ہیں جو بھی اہم اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ